اگر فضائل اہل بیت کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے تو نتیجہ ملے گا یہی سبب ہے کہ دنیا نے کتنی دوڑے لگائیں فضائل اہل بیت میں آج آپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں آج ہر کوئی فضائل اہل بیت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں جو کل تک مخالفت کرتے تھے وہ بھی آج بیان کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا کیوں کر رہے ہیں سبب معلوم ہے آپ کو وجہ معلوم ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اہل بیت کا دفاع کیا میڈیا پر آ کر اے وہ ایک احمق ہے نا جو کہتا ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ فضائل اہلی بن ابی طالب میں جتنی دوڑیں لگائیں ultimate result کیا ہے فضیلت على ترتیب خلافت تو نتیجہ کیا ملا دیکھیں result دیکھا جاتا ہے نتیجہ دیکھا جاتا ہے یعنی آپ پوری زندگی فضائل element بیان کرتے رہے ہیں آخر میں جب result کا وقت آیا تو آپ وہاں پہ فضیلت على ترتیب خلافت یعنی ہزاروں علی بن ابی طالب کی شان میں احادیث سنانے کے بعد بھی اگر آپ کا علی عثمان کے بعد تو ان فضائل بیان کرنے کا کیا پیدا ہو اسی لیے ہر کسی سے بے بخوف مت بن جایا کریں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں بہت سے اپنے بھی بغلے بجاتے ہیں میں نے آج سے تین سال پہلے کہا تھا کہ یہ جو تیسرے درجے کا مکینک ہے یہ ناسبی ہے تو سب میرے پیچھے پڑا گئے تھے کیوں دیکھیں بھئی وہ تو بنو مہیوں کا ایکسپوس کر رہا ہے وہ تو مہت پہ لے بہت ہے آپ تو ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں ابھی جا کے دیکھئے اس نے کس طرح سے امام حسن کی توہین کی ہے دشمن شبیر تیرے پیر پہلا کس طرح سے اس نے امام حسن کی توہین کی ہے اور کیا کہا ہے کہ امام حسن ناؤزباللہ شیئی کوئی نہیں یہ اس معلوم کا جملہ ہے اس ناسبی کا جملہ ہے جاکہ دیکھئے سوشل میڈیا کیوں ہے اور ان باتوں کو سن کے جو خاموش رہتا ہے امام نے اس کے مطالب کیا کہا ہے کیوں تاجب کیوں کرتے ہیں چودہ ستارے تو میرے پاس بھی ہیں خالی دوسروں کے پاس سوڑی ہے بھئی توجہ آئے گا نہیں یعنی پانچ میں امام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ہماری احانت کی جائے ہمارے لیے جسارت کی جائے ہمارے لیے توہین آمیس کلمات استعمال کی اور یہاں آج صرف مجلس مراد نہیں اگر میڈیا پر بھی کوئی احانت کر رہا ہے تو یہ اسی لفظ مجلس کے دائرے میں آتا ہے پانچ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی پانچ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری احانت کرتا ہے ہماری جسارت کرتا ہے اور جو وہ سن کر خاموش رہے سب سے پہلا ریزرٹ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسے لباسے زلط پہلا رہا جائے گا جو خاموش رہے یہ ابھی احانت کرنے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہماری احانت کو سن کر خاموش رہے دنیا میں اسے لباسے زلط پہنایا جائے گا آخرت میں عذاب الہی کا شکار ہوگا اور ہم اپنی ولایت اس کے دل سے نکال لیں گے اللہ اللہ اللہ